اسلام علیکم بیورس میں ہوں آپ کی منٹور امیو مائمہ رومان جناب یہ میں چوتھا لیکچور ریکارڈ کر رہی ہوں ہم ہم 180 قیسٹنز کو ڈسکس کر چکے ہیں کوشش کروں گی کہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ قیسٹنز آپ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے وہ کور کرلوں اور جتنی ایکسٹرا اور وائٹل انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو دے دوں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قیسٹن ہے یہ لیٹریسی موبیل آئیزر کی سیٹس دسٹرک ٹرینرز انسٹرکٹرز پیڈاگوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں سکلز کے لیے یہ پوری بک جو ہے نا بہت وائٹل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کیونکہ بار بار آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہی ہوتے ہیں پرسنل میں بھی کہ کون سی سیٹس کے لیے اس کو پڑھنا ہے تو جتنی بھی سیٹس میں ایجوکیشن کا سبجیکٹ ماسٹ ہے یا ہسٹری کا سبجیکٹ ماسٹ ہے نا ان کے لیے یہ پوری پلیلیسٹ میری جو ہے وہ وائٹل ہے یہ بہت پرانی بک ہے اور بہت اچھی اور اگزیکٹ انفرمیشن ہے مسٹیکس بہت کم ہیں اس میں اور جتنی مسٹیکس ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سیٹ کر آ رہی ہوں ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اتنا ہارڈ ورک میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو یہ ڈیمانڈ تو میرا حق بھی بنتا ہے 181 کو دیکھے گا یہ ایمپورٹنٹ ہے اور میں نے ساتھ ساتھ اسی لیے ایمپورٹنٹ لکھ دیا ہے تاکہ جب آپ پڑھنے بیٹھے نا تو آپ کو پتا ہو کہ کون سا کسٹن ہم نے جو اب پیپر سے پہلے اگر آپ ایک بار ریوائز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کسٹن ہم نے ریوائز کرنا ہے which of the following was proposed in the sadler commission degree courses should consist of 3 years original languages should be medium of instruction at secondary level اور انگلیش جو ہے وہ higher secondary level پہ ہوگی یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جیرنگ کالیج کلکٹا جو ہے اسٹیبلیش ہوگا تھا 1856 میں which of the following was proposed in sadler commission sadler commission کی کیا ریکمینڈیشن تھی جناب یونیورسٹی کنٹرول جو ہے higher education پہ ہوگا اور مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ higher secondary level پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے abolish کر دیا جائے گا یہ پہلے بھی ہم دستس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں تو یہ وہی والا کسٹن ہے ریپیٹیڈ ہے 184 کو دیکھے گا who was the first head اور دار اللوم دیوبان مولانا قاسم نانوتوی اچھا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کی first student کون تھے اس کے first student جو تھے وہ یعقوب نانوتوی تھے ٹھیک ہے اچھا یہ founder sorry اس کے جو founder تھے وہ касیم نانوتوی تھے first head جو تھے یعقوب نانوتوی تھے اور مولانا محمود الحسن جو تھے وہ اس کے first student تھے میں نے ساتھ لکھا بھی ہے یہ دیکھیں میری ناظر نہیں پڑی اب اگر فاؤنڈر پوچھا جاتا ہے اکثر ہم یا تو فاؤنڈر کو لائن کر کے جاتے ہیں یا ہیڈ کو لائن کر کے جاتے ہیں اور پیپر میں سٹوڈنٹ پوچھ لیا جاتا ہے فور ایزمپل تو ہم کہتے ہیں کہ جی کس چانی پر پی ایسی نے رونگ دیا ایسا نہیں ہے اسی ایک کسٹن میں آپ کو یہ پوری وائٹل انفرمیشن مل گئی ہے کہ ہیڈ اس کے کاسم نانوتوی تھے یاکوب نانوتوی سوری فاؤنڈر اس کے کاسم نانوتوی تھے ہیڈ اس کے پہلے یاکوب نانوتوی تھے اور پہلے سٹوڈنٹ محمود الحسن تھے 1909 کو دیکھے گا department of education was established following after separation of educational affairs from the آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو department of public instructions تھا اس کے انڈر انٹیریر department ایک بار کر رہا تھا وہ جو ہے پھر education کو پہلے سنبھالتا تھا اس کے بعد جب 1909 میں specifically established کیا گیا department of education ٹھیک ہے اور پھر اس کو reform کیا گیا wood dispatch کے انڈر 1854 میں ٹھیک ہے in 1860-62 what was the proportion of muslim students in english schools 10% تھا اور الیگرڈ کے institutes میں جناب 19 مطبع 20 سدی میں آپ نے مجھے بتانا ہے 1929 ہے 28 ہے اس کے بعد 68% الیگرڈ یعنی سرسید آمد خان کی جو institute تھے اس میں muslim جو students تھے ان کا 68% proportion جو الیگرڈ یا پھر الیگرڈ سے مسلک جتنے بھی دارے تھے ان میں study کا رہا تھا 1901 the first all india educational conference شملا میں ہوئی تھی آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کس نے کی تھی سرسید آمد خان نے کی تھی یہ بہت important ہے moment university پٹنا 1910 میں یہ بھی repeated question ہے during the muslim rule in india muslim rule اچھا یہ repeated question ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کے time نہیں ویسٹ کرتے ہیں میں کوشش کروں گی اسے ایک لیکچر میں آپ کو سارا کچھ نہ cover کروا دوں 100 question ہے اور انشاءاللہ ہم سارے cover کر لیں گے یہ repeated question ہے ہم پیشری ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں تو آپ pdf سے اس کو revise کر لیں جی 190 ہے public instruction committee was constituted in 1823 public instruction committee الگ ہے department of dpi الگ ہے میں نے اس لئے ساتھ لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد رہے جی question 191 ہے which of the following was decided in the charter 1813 یہ پہلے ہم پیچھے پڑھ کے تو آئی ہیں میں آگین آپ کو بتا دیتی ہوں کہ responsibility of company ہوگی east india company کی responsibility ہوگی promotion of christianity پہ بارک ہوگا جو ہے وہ انگلیش ہوگی western sciences پہ بارک کیا جائے گا اور oriental sciences oriental languages کو بین کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا 19 192 in charter which of the following was declared as the aim of education ٹھیک ہے aim of education کے طور پہ declare کیا گیا تھا جناب provision of servants for the governments and promotion of english language لیکن promotion of christianity جو ہے وہ اصل میں ان کا hidden motto تھا ٹھیک ہے یہ ان کا hidden motto تھا یہ انہوں نے مطلب documentation میں یہ چیز موجود نہیں تھی ٹھیک ہو گیا 193 کو دیکھے گا in his memorandum presented to the council of governor general macaulay lord macaulay جنہوں نے report بھی دی تھی 1835 میں ٹھیک ہے bentic resolution جس کے نتیجے میں آئی تھی اور ان کے ایک famous quotation ہے جناب a single shelf of good english literature is more bad than the whole literature of arabic and persia ٹھیک ہو گیا اچھا جناب اب جناب دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کیا تھا انہوں نے کہا تھا جناب present education system جو ہے وہ pack of ignorance ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے modern instructions کی بات کی تھی اور انہوں نے European subject انگلیش کو بہت زیادہ importance دی تھی there were special سائنسز یہ آپ نے یاد رکھنا اور rational سائنسز تھی ٹھیک ہے 195 جناب the graduates of دیوبان played a significant role in the promotion of islamic sciences abolition of biddat and stoppage of secularism یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں which of the following was in the light of Lord McCaulay recommendation bentic resolution میں پہلے بتا چکے ہوں اب 194 کو دیکھے گا sorry 197 کو دیکھے گا which of the following resolution not concerned with the bentic resolution grant in aid will be given to the madras saaz ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا grant in aid جو ہے جس ان institutes کو دی جائے جو انسپیکشن کے پرمیشن دیں گے جن میں انگلیش medium of instruction ہوگا اور جو government کی طرح سپر اپنا curriculum بنائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ویسٹرن سائنسز کو جو پرموٹ کریں 198 bentic resolution was passed in 1835 لیکن date کسی کو یاد نہیں ہوتی march 7 ٹھیک ہے march 7 اس کی date جی جناب 199 question who are succeeded in plassi 1957 57 جناب end year 57 میں start ہو year 19 sorry 17 51 میں start ہو year 57 میں end year جنگ plassi اس میں کون جیتا تھا east india company جیتی تھی no doubt the bentic resolution was passed on bentic resolution 7 of march 18 35 1989 question بھی گئی 200 بھی گئی 201 question بہت important ہے یہ show نہیں ہو رہا میں آپ پڑھ سنا دیتی ہوں which of the following weekly journal یہاں weekly لکھا ہوئے تو میں بھی پڑھ گئی اگر اصل weekly journal was published by scientific society آپ پتا ہے الی گر institute گزت تھا 202 کو دیکھے گا سر سید آمد خان constituted educational committee in 1870 educational committee کی بات نہیں ہو رہی Arnold یہ وہی ہیں جن کو orthodox مانا جاتا ہے اور جو کارام محمد اقبال کی philosophy کے ایم میں کے teacher تھے there is a large scale education in Punjab all committees get education in Punjab most of the teachers are volunteer in Punjab انہوں نے ایک report جاری کی تھی یہ بھی repeated question ہے ہم first lecture میں پڑھ چکے ہیں ناگ پڑھ university was set up in 1922 یہ بھی repeated question ہے 207 اب میں آپ کیوں بتا رہی ہوں یہ repeated question ہے وہ بار بار papers میں آنے والے question ہے اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں 207 کاسم نانوت بھی آپ پتتا یہ پولیٹیکل رول تھا نہ تو ایکانومی تھا سوشل compliance آپ کہہ سکتے تھی in 1765 the mughal emperor شاہ alam شاہ alam جو تھے وہ بنگال بہار اور arisa یہ بھی repeated question ہے اب خیر آپ پیپرز میں میں بہت کم دیکھ ہے لیکن شاید یہ پہلے repeated ہوتا ہوگا 210 کو دیکھے گا the British education system failed in producing training individual trained individual which of the following moments played a significant role for the independence of Pakistan political moments نے بھی religious اور educational moments سب نے پاکستان کی creation میں بہت بڑا رول پیئے کیا which of the following types of awareness was produced in the Muslims by the teachers of Shah Walliullah سے social awareness آئی تھی religious moral political ساری تھی یہ 213 دیکھے گا which of the following the british invasion of the sub continent یہ all of the above ہے اور یہ بھی repeated question ہے اس لئے time نہیں ویسٹ کروں گی ٹھیک ہے 214 کو دیکھے گا the british historian admitted the fact that یہ بھی repeated question ہے lecture 2 lecture 3 دونوں میں اس کو discuss کیا ہے 215 کو دیکھے گا the 25 june 18 22 sir thomas monroe report thomas monroe report کے مطابق جو گاؤں والا ہم نے first lecture میں پڑھا تھا ٹھیک ہے 500 individuals جو تھے وہ admitted تھے ٹھیک ہے کچھ books میں 700 بھی ملتے ہیں پھر میں نے اس کو confirm کیا ہے تو وہ 500 ہی ہیں ٹھیک ہے اس نے ان کو انڈر لائن کیا ہو ہے کہ ان میں سے کون سا صحیح آنصر ہے تو 500 جو ہے صحیح آنصر ہے 216 as a result of خلافت moment خلافت moment والا ہم نے third lecture میں بھی پڑھا کہ اسے جو گورمنٹ سکول کو بائیکار کر دیا تھا انڈیپینڈنٹ نیشنل انڈیپینڈنٹ بنائی گئے تھے انڈیپینڈنٹ کے لیے جو سٹرگل تھی وہ زیادہ تیز ہو گئی تھی 217 کو دیکھیں گا which of the following was proposed in the sergeant report sergeant report میں teacher training institutes کی بات ہوئی تھی handicapped students کی بات ہوئی تھی اور social entertaining activities جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا جیسے آج کل co curricular activities یا extra curricular activities نا EC ECC کا concept چھوئے رہے تو سمجھ میں آگیا ہوگا یاد آگیا ہوگا کہ ہم پہلے repeat کر چکے ہیں اس question کو پہلے بھی discuss کا چکے ہیں 218 بہت جیسے important نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے 219 اب یہ مت کئی گا کہ شاید میں نے کیوں چھوڑوا دیا اس کو کیونکہ یہ نہیں ہے اتنا important in the curriculum of British education in India تو پہلے ہم repeat کا چکے ہیں پہلے discuss ہو چکے ہیں 220 والا بھی ہو یہ repeated question ہے ٹھیک ہے ہم نے پچھلے ویڈیو lecture میں اس کو discuss کیا ہے پھر یہاں نہیں time bays کرتے ہیں when the British government began to look after the affairs of the sub continent by itself تو British company نے خود جو دیکھ نے start کیے تھے 1857 کی جنگ ازادی جو مسلمانوں نے لڑی تھی اس کے بعد انہوں نے خود control لے لیا تھا اس کی پوری ایک detailed description میں نے آپ کو بتائی تھی first lecture میں تو آپ لوگوں کو میرے خیال میں یاد آئی تھی ہوگی اب کیونکہ بار بار ایک چیز کو repeat کر پھر آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ویسٹ کر نا جب آپ کو بتا دیا ساری ڈیٹیل تو پھر اس کو دوبارہ دوبارہ repeat کرتے رہیں اسے میں نے پوری آپ کو 3-4 منٹ لگا کے سارا سمجھا تھا 234 کو دیکھے گا which of the following section was included in charter act western sciences جو کے خلاف تھی یہ تو یہی انہوں نے کہا تک چینل ڈیٹی کو آپ پروموٹ کریں گے اور گرانٹی نے ایک لاکھ کی مختص کی تھی چارٹر 1813 میں آپ کو یاد آگیا ہوگا 225 226 کو دیکھے گا what was 2 بند تو 9 سال تک نہیں کر سکی تھی اور آپ کو میں نے بتایا تھا انڈیان ایڈیوکیشن کمیشن جس کو ہنٹر کمیشن بھی کہا جاتا ہے 1876 میں جا پھر اس نے بہت زیادہ امپورٹس حاصل کر لی تھی اور گرمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی لین دن نہیں تھا یہ پھر پیچھے ابھی بھی بھی ہم نے ڈسکس کی ہے میں آپ کو بتا تھی وہ ٹھیک ہے اچھا جی اور یہاں انہوں نے دیا ہے جنا پروپیگیشن آف اسلام پروموشن آف اسلام سائنسز اچھے یہ دیو بند کے بارے میں دیا ہو ہے سوری میں سمجھی جنا سارجن رپورٹ کا دیا ہو ہے انہوں نے دیو بند کے بارے میں دیا ہو ہے تو ظاہر سی بات اس کو واپس لے کر آئیں گے 218 کو نہیں دیکھ نا یہ دیکھیں جنا 229 کو دیکھیں 28 29 کو دیکھ 29 ہے چھٹر ایک پاس پاس 1813 آپ کو پتا ہے 40 گرانٹ جو انہوں نے کسچینٹی کمپین لانچ کی تھی انڈیا میں فادر آف مورڈر ایڈوکیشن سب کونٹینٹ ان کو کہا جاتا ہے ایڈوکیشنل کنڈیشن کو پیک ایڈوکیشن انہوں نے کہا تھا بریٹیش ایڈوکیشن کا جو آپ کہہ لے کے ذمہ دار بنایا تھا انہوں نے وہ بنایا تھا جناب کس کو انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹھیک ہو گیا بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں اب آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں 231 کو لوکل لوگ اس سے پریشان بھی تھے مسلم پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے اس کے گینسٹ اور ہندوز جو ہوں خوش ہو رہے تھے 232 کو دیکھے گا یہ ہو گیا 234 کو دیکھے گا شبلی نمانی صاحب شبیر صاحب مولانا محمود الحسن اشرف تھانوی یہ سارے سرسید احمد خان سارے ہی تھے جہاں اس وقت جو موجود ہیں وہ سارے ہی ہیں تو یہ کوسٹن بھی ریپیٹیڈ ہے آپ کو میں نے بتایا ہی تھا اس کے انفلوئنس کے نتیجے میں یہ بنا تھا اس کی پوری ہسٹری میں آپ کو بتائی تھی موتی مسجد کی اب آپ نے مجھے کمیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ وہ کون سا انسٹی تھا ٹھیک ہے بھٹی براتا سٹیم یاد آگیا ہوگا آپ کو 236 دیکھئے گا یہ بھی ریپیٹیڈ کوئیسن ہے حدیث پکارابک لینگویج کیلیگرافی اورینٹیشن قرآن تفسیر وغیرہ ہو گئی 237 کو دیکھئے گا یہ بھی ریپیٹیڈ کوئیسن ہے اوور سائز تھا کمپیٹیبل نہیں تھا مطلب نیو یا کلکتہ ویدیالیا یہ بھی ریپیٹیڈ کوئیسن ہے 2nd ویلیگر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا 239 دوریگر بریٹیش رول انڈیا ہندوز اڈاپٹی بریٹیش گورنمنٹ پولیسی پورٹی بریٹیش رولیر ریسی گورنمنٹ سرویسی اچھیک ہے اچھا یہ دو گروپس ہو گئے تھے ہم نے 3rd لیکچر اس میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تو دوسرا پارٹی دو گھڑے ہو گئے تھے ایک بریٹیش ایڈیوکیشن کی فیور میں تھا ایک اس کے اگنز تھا اچھیک ہے اچھا یہ ریپورٹ جینا کوئی اتنی بہت زیادہ ایپورٹن تو نہیں ہے لیکن ان کی ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایڈیوکیشن فسیلیٹیز مسلم زور میں 33% لوگوں مدراز موجود تھی یہ ہم نے پڑھا ہے سیکنڈ والے لیکچر میں پڑھا ہے دو بند مومنٹ آز کانٹینوشن آف ایڈیالوجی آف شاہ ولی اللہ یہ ہم نے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نازم الدین سا حلوی یہاں پہ رونگ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے یہ ساتھ لیکھ بھی دیا ٹھیک ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں 243 کی طرف اس کا exact answer 242 کا شاہ ولی اللہ ٹھیک ہے اچھا جناب اب آجاتے ہیں in دیوبند special attention was paid to special attention جو تھی medical میں calligraphy میں book binding میننگ میں یہ بھی repeated question ہے the second period of British انڈیا کی جو education کا system تھا 1813 to 1854 اچھا ہم نے آپ کو یہ تین وں 1758 سے 1813 تک ٹھیک ہے پھر دوسرا ان کا start ہوتا ہے 1813 سے 1854 یعنی wood dispatch تک charter act سے wood dispatch تک ٹھیک ہو گیا third ان کا start ہوتا ہے 1854 سے آپ کہہ سکتے ہیں 55 بھی کچھ books میں مل جاتا ہے 54 کو ہی count کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تب سے لے اور 1947 تک مسلم groups in انڈیا were of the opinion یہ جو میں نے آپ کہتا دو قسم کی لوگ ہو گئے تھے ایک بریٹیش ایڈکیشن کے حق میں تھے اور ایک اور انٹل سائنسز کے حق میں تھے 246 in 1852 53 the number of students in the missionary schools were 3 lakhs ٹھیک ہے 3 لاکھ ہو گئے 852 تک public instruction ٹھیک ہے public instruction کی جو committee بنائی گئی تھی اس کے secretary کی طور پہ آئے تھے lord mickaulay اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں lord mickaulay ورڈ war one ورڈ war two ورڈ war two میں one میں بہت کم ان کا رول رہا ہے لیکن ورڈ ورڈ two میں ان کا بڑا رول رہا ہے ورڈ war کو ختم کروانے میں اور in the opinion of british اچھا یہ 1882 پنجاب university کب establish ہوئی یہ question اس بات جو 2022 میں female کے interview ہوئے جتنی بھی candidates کے پاس پنجاب university کے degree تھی ان سب سے تقریب جو عبدال جببار شاہین صاحب ہیں انہوں نے یہ question کیا کہ جناب پنجاب university کب بنی تھی اور ان 1857 آپ کو پتہ یہ ہے the muslims ہم اس کو پہلے بھی discuss کا چکے ہیں which of the fall living dangers were realized by muslims destronization and secularism fall of moralities یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی 252 کو بھی دیکھ چکے ہیں پرائیم اور secondary level پہ انڈیان education commission نے کہا تا oriental language name of nursery education was suggested social training یہ بھی repeated question ہے ہم lecture 3 میں discuss کر چکے 254 مدراز university یہ most repeated question 1851 indian کلکتہ یونیورسٹی بھی 1851 میں اور bombay یونیورسٹی بھی 1851 میں یہ تین یونیورسٹی ہیں کون کون سی ہیں جناب کلکتہ یونیورسٹی اچھا اس کے بعد مدراز یونیورسٹی اور bombay یونیورسٹی ٹھیک ہو گیا 252 کو دیکھئے گا 257 کو دیکھئے گا ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ کالیج لاہور گورنمنٹ کالیج لاہور 1864 میں اسٹیبلیش ہوا ہے اور یہ وہی کالیج ہے جس میں علامہ حمد اقبال پڑھتے بھی رہے ہیں اور پروفیسر بھی تھا یہ بھی ریپیٹیڈ کسٹن ہے سیکنڈ والے لیکچر میں ہم نے پڑھا یہاں پہ مسپرینٹ ہوئی ہے یہ شاید مسٹیک ہوئی ہے اس کو ہنٹر کمیشن بھی کہتے ہیں میں نے بار بار آپ کو بتایا پرائیمری ایڈوکیشن کی جو ریسپونسپیلٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ہوگی سبجیکٹ میں ٹھیکیا اور پرائیوٹ سکول کو بھی سکولرشپ دی جائیں گی اور میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جو مسلم ہیں کیونکہ دنیا کی حالات خراب ہو رہے تو مسلمانوں کو اور برسخیر کے لوگوں کو ہندوز کو سکس کو پارسیز کو سب کو برسخیر کے باشیندہ تھے ان کو چھنڈی میٹھی لگانے کے لیے سمپل لینگوز میں 260 کو دیکھ لیجیے گا یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں which of the following was the aim of British education system in india independent people sorry independent people clerks christianity کی promotion faithful employees and so on 262 کو دیکھے گا inter university board ہم پہلے بھی study کر چکے ہیں inter university board جو پاکستان میں بھی کافی عرصہ بھاد میں کام کا طرح 1925 میں انہوں نے قائم کہتا جناب ہمارے تھوڑے سی انہوں نے شرکت کی ورڈ بینک بنا تھا united nations بنی تھی 1945 میں اور الادہ education کا department جو بنائے تھا وہ بھی east india company نے بھر صغیر 1902 میں اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ 1904 میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ میں لیکچر 2 یا لیکچر 3 میں آپ لوگ کو بتا چکے aim of its establishment establishment کے وقت ان کو ملا تھا یہ بھی repeated question ہے میں بتا دیتی ہوں کہ ہمیں establishment کے system of education ملا تھا وہ تو ہماری نہ تو ideological needs جو ہیں ان کو fulfill کر رہا تھا اور نہ اسلامی education کی needs کو 74 question دیکھے گا which of the following university was established in 1922 ناغپور university میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا 1921 میں کون سی university بنی تھی کون سا college جیسے تھا جو سید احمد خان نے بنائے تھا اور ان کی death کے بعد 1921 میں جو ہے وہ university بنا تھا آپ مجھے comment section میں بتائیں گے lecture 2 lecture 3 اس میں لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں 1923 elementary education was declared compulsory for the children having age ranging from 6 to 13 year اور کچھ books میں 14 year بھی ملتی ہے اچھا primary کے folving was proposed in the sergeant report یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں basic education ہوگی 6 year کے بچے جو ہے وہ ضرور education کے لیے eligible قرار دی جائیں گے university education جو ہے وہ 3 سال کی ہوگی نہیں show رہا next page میں بتا دی ہوں question in sergeant report industrial needs were divided into 3 classes تھی کہ میں آپ کو third lecture میں بتا چکی ہوں کہ کون کون س division ہوئی تھی کس طرح سے ان کی it was proposed in the sergeant report that art اور science education دونوں کی promotion ہوگی اور پیچھے یہ question ہم نے discuss بھی کیا تھا اس میں نے آپ کو correct بھی کر وایا تھا کہ یہ question یہ پیر wrong show کیا گیا ہے کہ science education کی promotion تھی نہیں art اور science دونوں پہ اور یہ سارے جو points ہیں اس میں include ہوتے ہیں اس لئے all of the above اس کا answer بنتا ہے کہ self interested ہوتا ہے انسان material gains کے پیچھے بھاگتا ہے اور انسان جو ہے وہ negative influence اس کے interest کی وجہ سے اس کا influence جو ہے وہ negative ہو جاتا ہے تو no doubt man is an economical اور you may say that man is a biased animal ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آئی ہوں گی اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک آپ کو find out ہوئی ہے یا کہیں پہ جو ہے آپ کو ٹھیک سے میں کوئی جو کونسپٹ ہے وہ کلیر نہیں کروایا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تا پھر میں اپنے ٹیچنگ سٹائل میں تھوڑا سا چینج لے کر آئے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ